دوستو آج میں آپ کو پاکستان کی ایک ایسی ادھاکارہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان شوو ویز انڈسٹری سے تقریبا 27 سال سے جڑی ہوئی ہیں وہ اپنی بہترین ادھاکاری کی وجہ سے پاکستان ٹیلیویزن کے تمام سینٹر سے کام کر چکی ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ادھاکارہ شہستہ جبین کی اپنے نام کی طرح خوبصورت شاہستہ جبین 29 جون 1964 کو پاکستان کی شہر کوئیٹا میں پیدا ہوئی ہیں مگر آپ کا تعلق ایک پنجابی فیملی سے ہے ادھاکارہ شہستہ جبین کے والد کا تعلق کوئیٹا سے تھا جبکہ آپ کی والدہ کا تعلق لاہور سے تھا جو کہ ملتان سے لاہور شفٹ ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ ادھاکارہ شہستہ جبین کو اردو کے ساتھ ساتھ بہت اچھی پنجابی اور سرائیکی زبان بولنے پر مہارت حاصل ہے دو صحب بات کرتے ہیں کہ شہستہ جبین شو بیز انڈسٹری کا کیسے حصہ بنی تو آپ جب لاہور کالج میں پڑھ رہی تھی تو آپ کے کالج کی طرح سے ایک ٹرپ پاکستان ٹیلیویجن لاہور سینٹر کو وزٹ کرنے گیا کلاس کے اس ٹرپ کا مقصد یہ تھا کہ سٹوڈنٹ جانت سکے کہ ٹیلیویجن سینٹر کیسے کام کرتے ہیں آپ پاکستان ٹیلیویجن لاہور سینٹر میں وزٹ کر رہی تھی تو پاکستان ٹیلیویجن کے مشہور و مروف لیجنڈ ڈریکٹر یاور حیات محروم کی آپ پر نظر پڑی اور انہوں نے فوراں آپ کو اپنے ڈراما میں کاسٹ کرنے کے لیے دعوت دے دی مگر آپ نے کہا کہ میں اداکاری نہیں کروں گی البتہ اگر انانسمنٹ کے لیے انانسر یا پھر بطور نیوز کاسٹر اگر مجھے کاسٹ کیا جائے تو میں کام کرلوں گی اور آپ نے بعد میں بقاعدہ طور پر نیوز کاسٹر اور انانسر کے لیے ایڈیشن بھی دیا جس کے لیے آپ کام جاب بھی ہو گئیں لیکن یاور حیات کے برپور اسرار پر آپ نے ایک ڈراما سائن کر لیا آپ ڈراموں میں کام اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ آپ کے خاندان میں کوئی بھی ڈراما انڈسٹری سے نہیں جڑا ہوا تھا آپ ابھی بھی اپنے خاندان کی وہ حد ایکٹرس ہیں جو کہ ڈراموں میں اداکاری کر رہی ہیں شہستہ جبین کا یوں ہی ڈراما آن ائر گیا تو پاکسن ٹیلیوجین کے ناظرین نے آپ کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا شہستہ جبین کو صحیح مینوں میں جس ڈرامے نے ملک گیر شکرت دی اس ڈرامے کا نام تھا اگوش اس ڈرامے میں آپ کا ڈبل رول تھا آپ نے جوانی کا رول بھی نبایا اور بڑاپے کا رول بھی نبایا اس میں دوستو شہستہ جبین نے کبھی بھی اپنے رول کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھا اور انہوں نے صرف ستائیس سال کی عمر میں ماں کا رول ادا کر کے ثابت کر دیا کہ وہ ورسٹائل اداکار ہیں یوں تو شہستہ جبین نے پچاس سے زیادہ ڈراموں میں لا جواب اداکاری کے جہر دکھائے ہیں آپ کے چند مشہور ڈراموں کے نام کچھ اس طرح ہیں وقت آگوش دشت بے انتہا جیٹی روڈ میرا حق میرا درد نہ جانے کوئی لادوں میں پلی بے دردی سہیاں زید اور بیس سو بیس سن میں بننے والا جیو کا ڈراما رمزِ عشق و اگرہ شہستہ جبین 27 سال سے فنِ اداکاری سے منسلک ہیں لیکن وہ آج بھی اپنے آپ کو ایک طالبہ کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فن ایک گہر سمندر کی طرح ہے جس کو جتنا بھی سیکھا جائے کم ہے دوستو اپنے والدین کی موت کے بعد شہستہ جبین نے اپنی زندگی کو اپنے بہن بھائیوں کی پروشت کے لیے وقب کر دیا اور پھر ان کی پروشت میں ایسی مگن ہوئی کہ آج تک انہوں نے شادی نہیں کی شہستہ جبین نے شادی نہ کرنے کی وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ ان نے اکثر دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر زیادہ تر شادی شدہ لوگوں کی زندگی اچھی نہیں چل رہی ہوتی کہیں بی بی کرپٹ ہے تو کہیں میاں اس صورتحال نے انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوف زدہ کر دیا تھا دوسروں کا یہ حشر دیکھ کر میں نے پھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا دوستو جیسا کہ ہم سب کو ملوم ہیں زیادہ تار ڈراما پروڈیکشن ہاؤس کراچی میں واقع ہوئے ہیں یہی بجا تھی کہ شہستہ جبین نے بھی دیگر اداکاروں کی طرح لاہور کو چھوڑ کر کراچی میں گھر لے لیا ہے اور وہیں پر رہتی ہیں آپ کے بہن بھائی انگلینڈ میں سیٹل ہیں دوستو یہ تھی مقصدر سی کہانی اداکارہ شہستہ جبین کی یہ آپ کا اپنا چینل ہے چینل کے سبسکرائبر دو لاکھے قریب پہنچنے والے ہیں اپنا بہت سارا پیار دیجئے اور اس کو سبسکرائب کر دیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب کر دیجئے